کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازہ ہے کوئی بھی یک طرف اخدام کی اس کی نویت کو تبدیل نہیں کر سکتا آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا دو ٹو کہلان جنرل آسی مونیر کی دورہ امریکہ میں امریکی تینگ ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ ملاقات مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت کہا غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے پاکستان بلوک پالٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے عام انتخابات کا بگل بچ کیا کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل شروع امیدوار آج سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی تیرہ جنوری کو انتخابی نشنات آلارٹ کیا جائیں گے مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا سیاسی جماعتوں سے 22 دسمبر تک ترجیحی فہرست طلب قومی اسمبلی کی فیس 30 ہزار صوبائی اسمبلی کی فیس 20 ہزار روپے مقرر امیدوار کی عمر 25 سال سے کم نہیں ہوگی قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے پاکستان کا شہری جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے صوبے کا ووٹر ہونا لازم قرار ملک میں انتخابی عمل کا بزابطہ آغاز پہلے روز اسلام آباد کے تین حلقوں پر تیراسی امیدواروں نے نامزدگی کے فارم وصول ڈپیٹی کمیشنر اسلام آباد کے مطابق انہیں 46 کے لیے 13 انہیں 47 کے لیے 34 اور انہیں 48 کے لیے 35 امیدواروں نے نامزدگی کے فارم وصول کیے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے بعد پنجاب بار کانسل کا بے حلقہ بندیوں اور انتخابی طریقہ کار پر تشویش کا اثار پنجاب بار کانسل کا شفاف الیکشن کروانے کے لیے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ اعلام یہ میں لکھا الیکشن بروقت اور شفاف ہونے شاہیے سپریم کورٹ الیکشن کے عمل میں پائچانے والے تضادات کا نوٹس لے پاکستان اور سپریم کورٹ بارز چیف الیکشن کمیشنر پر ادم اعتماد کر کے صدیفہ کا مطالبہ کر چکی ہے تحریک انصاف بلے کا نشان بچا پائے گی یا نہیں انٹرا پارٹی الیکشن کی معاملے پر محفوظ فیصلہ جلد سنائے جانے کا امکان ویرسٹر علی زفر نے الیکشن کمیشن کے چالیس سوالوں کے جوابات دیئے استعداقی کے کاغذات نامزدگی کا وقت ہے جلد فیصلہ سنائے جائے ویرسٹر گوھر نے کہا الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان نہ دیا تو پلان بھی موجود ہے اسلام آباد ہائے کورٹ میں بشرا بھی بھی اور وکیل لطیف خوصہ کی آڈیو کا کیس جسٹس بابر ستار نے سمات کی اٹرنی جنرل نے وزیراعظم آفیس کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اٹرنی جنرل کے مطابق آئی ایس آئی ایف آئی اے اور آئی بی کو اجازت نہیں کہ آڈیو ٹیپ کرے اگر کوئی ایجنسی آڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہے تو غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے ایف آئی اے سمیں دیگر اداروں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کیس کی سمات ملتوی مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری بجلی چار روپے چیاسر پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرجیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا کو جمع کرا دی سمات ستائیس دسمبر کو ہوگی اضافہ نومبر کی فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا کیا منظوری کی صورت میں سارفین پر چالیس ارب روپے اضافی بوچ پڑے گا کراچی والوں کے لیے بھی بری خبر بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا خدشہ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا میں آج سمات کل کی شدید مندی کے بعد آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مصبت آغاز ہنڈرٹ انڈیکس میں دو سو چھانوے پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس باسٹھ ہزار آٹھ سو کی حد سے بڑھ کر ترہ سٹھ ہزار ایک سو کی حد پر ٹریڈ عالمی بنگ نے پاکستان کے لیے پینتیس کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی عالمی بنگ کے مطابق قرض کا مقصد مالیاتی انتظام پائدار اور جامع اقتصادی ترقی کو فروق دینا ہے پاکستان کو فوری مالیاتی اصلاحات کی ضرورت ہے عوام تک قصل اور مستند عدویات پہنچانے کی سمہ دار ادارے کے سابق چیئرمن کی ڈگری جالی نکلی سابق چیئرمن ٹریاب شیخ اقتر زمارت مسترد ہونے پر گرفتار سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی عدالت سے زمارت مسترد ہونے پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا سابق چیئرمن کی پی ایس ڈی کے ڈگری جالی نکلی تھی نیپ نے فواد شہدری کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت مانگنی جج محمد بشیر نے کہا ملزم اب نیپ کی تحویل میں ہے جیل سپریڈنٹ کو بتا سکتے ہیں ملزم کو عدالت میں لانے کی اجازتیں عدالت کی درخواست ترمیم کے ساتھ دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سمات کی فیض آباد دھرنا کمیشن میں فیض حمید کو طلب کیے جانے کا امکان کمیشن کی جانب سے سابق دی جی آئی ایس آئی کے لیے سوال نامہ تیار اس وقت کے ایس ایس پی آپریشنز ساجد قیانی کا کمیشن میں بیان قلم بن تین گھنٹے تک پوچھ کچھ ساجد قیانی کی جانب سے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن میں ویرونی مداخلت کی تردید ملک میدانی علاقوں میں دھونت کا راج پر قرار رہا حد دینگا انتہائی محدود موٹر وے ایم ٹو لاہور سے پنٹی بھٹیاں ایم ٹری لاہور سے عبدالحکیم تک بند رہی لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایم ٹور پنٹی بھٹیاں سے ملتان تک مکمل بند کرنا پڑی نون لیگ کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ چاری امیدواروں کو ٹکتے دینے کی حتمی تجاویز پر غور چاری خواتین کی مقصوص نشستوں پر ٹکٹ کی خواہش مند امیدواروں کے ناموں کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج ہوگا قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف مشترکہ طور پر صدارت کریں گے انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کا نگرانوں کے لیے مائنس فارمولا وزیراعظم کے مشیر اہا تیما کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم کہا گزشتہ کابینہ کا حصہ رہے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں سیکیوٹری کابینہ ڈیویجن کو فوری عمل درامت کی ہدایت تحریری فیصلہ جاری الیکشن کمیشن نیاہا تیما سے احساسوں کی تفصیلات طلب کی تھی نگران وفاقی وزیراعظم انوار الحقاکر کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے پی ٹی آئی پر خزان کا موسم شاک سے تین اور پتے جھڑ گئے گجرات سے پی ٹی آئی کے سابق ایمینے سید فیض الحسند شاہ اور سابق ایم ٹی اے چہدری ارشت نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہا نو مائی کے جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں سزا ملنے چاہیے گلگت سے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر زمان بھی پیپلز پارٹی میں شامل شاہد خاکا نباسی اور نون لیک میں سیاسی بڑھتی خلیج مریم نواز کو پارٹی میں سینئر نائف صدر کا عہدہ دیا کیا شاہد خاکا نباسی کے پاس بھی یہی عہدہ تھا یہی سے دوریوں کا آغاز ہوا سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شاہد خاکا نباسی کو اس بات کا بھی گلا ہے کہ شریف فیملی کے خلاف کئی مقدمات ختم کیا جا چکے جبکہ کچھ میں فرینڈلی پروسیکیوشن کے باعث مقدمات کم زور پڑ چکے مگر انہیں اس حوالے سے کسی قسم کے سہولت نہیں ملی اس حوالے سے بولیٹن میں دیکھئے خصوصی ریپورٹ